سار فرما دم کی بانوے ہی گاتھا ہے اور کرتا کرم کا منگل مائے ادھکار ہے جس کی مہمہ ہم گاتے آئے ہیں کہ ایک سوتنتر ادھکار کے روپ میں آچاری کند کند نے اس کی رچنہ کرتے ہوئے بھی یہ اتنا سوتنتر نہیں ہے جیو جیو ادھکار سے یہ جڑا ہوا ہے اور ادھر آتما کی گیان اور اگیان سے تو پوری طرح جڑا ہوا ہے من بلکل وستو یوستہ پر آدھارت ادھکار ہے اور ہمارے لیے منگل سوروک اس لیے ہے جیوان میں یدیس اگیان میں کرتا کرم کا انت ہو جائے آج ہی ابھی ہی اسی کھشان ایک ایسے لوکوتر منگل مائے جیوان کا پرارمب ہوتا ہے کہ جس کی کلپنا انادی کال سے ہم کر بھی نہیں پائے ہیں ایسے نئے جیوان کا کائے پلٹ جیسے کسی کی ہوتی ہے ایک دم جیسے پلاسٹک سرجری ہوتی ہے اس طرح نئے جیوان کا پرارمب کرتا کرم کے مہا پاپ کے بھی سرجن پر ہوتا ہے اور وہ ہے اس نے جو پتھی پادن کیا ہے اب تک اس کے آدھار پر وہ بات اتنی سرل ہے کہ اس سے سرل تم اور ہمارے ادھکار کی وسطو جگت میں دوسری نہیں کٹھن اس لیے رہی کہ اس کے ورد ہماری جو لپسائیں ہیں وہ ان پدارتوں میں اتنی آکرشت رہی ہیں کہ وہاں سے وہ ہٹنا نہیں چاہتیں یہ تو ساکشات بھگوان مہاویر اور سیمندھر پرماتما ہی کند کند کے سور میں بول رہی ہیں ان کی وانی وجر کی طرح گرنے پر بھی ہمارا یہ پاپ ہل نہیں پاتا ہے اس کا ایک کارن ہے کہ ہم اتنے ویسنی ہو گئے ہیں ان پدارتوں کے آکرشنوں میں کہ وہاں سے ہم سکھلت نہیں ہو پاتے اس سے سلتے نہیں اس کو ہٹانے کے لیے آچاری کرتا کرم ادھکار میں پوری طرح اس لیے پریاتنشیل ہیں کہ کرتا کرم کا انت ہوتے ہی جو سمویدن ہوتا ہے وہ سمویدن بڑا سکھمائی اتینجی سکھمائی اس کا ایسا رسہ سوادن کہ جیسا ہماری پوری انادی زندگی میں اب تک نہیں ہوا ایسے یہ ایک نئے آنند کا رسہ سوادن ہوتا ہے اس کو پرتی سمیں آچاری کند کند اور آچاری امرت چند پی رہے ہیں اور ان کا انرود ہے کہ اس امرت کو جگت کا ہر پرانی پیئے اس لیے انرود ہی یہ ادھکار یہ لکھتے ہیں اور جیو کو کہتے ہیں کہ تُو اس مہا پاپ کو اسی اکشان و جسرجت کر دے تو تُو مکتی کا ادھکاری ہو جائے گا مکتی کا ادھگھٹن ہو جائے گا بانوینی گاتھا میں میں اس کرتا کرم کے جو انیک پہلو ہیں ان میں سے ایک دوسرا پہلو پرارمد کرتے ہیں اب تک جو انہوں نے فرمایا سکیانوینی گاتھا تک وہ پرپدار سے سممندت تھا آتما عجیر کے ساتھ سنجکت ہو کر اپنے آپ کو عجیر کے آدھین کر کے اس کے ساتھ ایکتو کا انوہو کرتا ہوا اسے اپنا کرتا مانتا ہے اپنے پرناموں کا کرتا مانتا ہے اور اپنے آپ کو اس عجیر کے پرناموں کا کرتا مانتا رہا کرم کو لے کر آچارے نے اس بات کی سدھی کی کرم سے یہ بات سدھ ہو گئی تو سارے وشو پر ہی وہ اپلائی ہو جاتی ہے کرم ہے نا ساتھ اسے کیوں سدھ ہوئی تو ہوتا کیا ہے کہ جس عجیانی نے یہ مانا کہ کرم کا مجھے جی سنیوگ ہے اور جب جب اس کی ادھائی روپ دشا ہوتی ہے ادھائی روپ دشا میں کرم وہ تو کارمان ورگنا کے روپ میں آتما کے ساتھ انتا ننت پڑے جس سمیں آتما اپنے سوہاو سے وردھ اپرادی بھاو کرتا ہے تو اسی سمیں وہ کارمان ورگنایں سپندیت ہوتی ہیں ان میں ہلن چلن پیدا ہوتی ایسا ایک وستو سوہاو ہی ہے آتما کے کرنے سے نہیں آتما کارمان ورگناوں کو دیکھتا تک نہیں وہ تو پڑی ہوئی ہیں لیکن جیسے جادو کا ہوتا ہے کہ ایک لکتی یہاں کوٹا میں جادو پڑھ رہا ہے اور بمبئی کا آدمی پاگل ہو رہا ہے اسی طرح جب یہ اپرادی بھاو کرتا ہے آتما تو اس کے اپراد کی نشانی سورو وہ کارمان ورگنایں سپندیت ہو کر ان میں ہلن چلن ہو کر وہ آتما کے ساتھ ایک میک دودھ پانی کی طرح ہو جاتی ہیں اسے کارم بند کہتے ہیں اس سے ان کارمان ورگناوں کی پرکرتی رس افتیادی میں پریورتن بھی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ سمیے بھی پڑی رہتی ہیں اور اس کے بعد پھر ان میں ایک حل چل پیدا ہوتی اس کو کہتے ہیں اودائے اور اودائے کے سمیے جس آتما نے یہ مانا ہے کہ میں تو اودیا دین ہوں کرموں کے آدھین ہوں تو اس جیو کو اودائے روپ پرنام کرم کا ہوتے ہی ادھر مدھیا درشن اور اجیان کا پرنام ہونے لگتا ہے اس طرح کا تو وہ کرم مدھیا درشن کو پیدا نہیں کرتا اس میں تو اپنی اچیتنا تما خل چل ہوتی یا نہیں ہوتی لوگ لوگ میں نہیں ہوتی زور کی آندھی چلے طوفان چلے اور ہمارا بھیتر سے ہمارے پرنام آکولت ہونے لگتی وہ تو اچیتنا آندھی اور طوفان لیکن اس کی جو ایک پرنتی ہوئی تو کیونکہ ہماری یوجنا پرپدار کے ساتھ یہ نشت روپ میں میرا انشت کر سکتا ہے یہ بھیتر ہمارے وشواس کے روپ میں بات یہ فاؤنڈیشن ہے یہ یہ نیم ہے یہاں سے چلتی ہے کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جس نے یہ مانا ہے کہ نشت روپ میں جگت کے پدار میرا انشت کر سکتے ہیں بس اتنی سی بات ایک واقع کیونکہ اس کو جو چلتا ہے لے کر ادھر تو اس پدار میں کوئی اتھوہ کوئی پسند یہ ہونے لگتا ہے ایسا ایک سوابھاوک وستو ویوستہ کا پرکار ہی ہے کرتا ہرتا دھرتا دونوں میں کوئی نہیں آچائی کو بتانا یہ ہے کہ چونکہ آتما تو اکرتا اور اپرنامی تتو ہے نشکری واسطہ میں دیکھا جائے تو آتما تو صدا سے انادی انادی نشکری پڑا ہے اس میں کوئی کریا ہی نہیں ہوتی اس میں کوئی کریا کرا بھی نہیں سکتا کریا ہوتی بھی نہیں ہے اور سمپورن ہے انادی اکش آتما تتو ہے تو جگت میں کچھ بھی ہو کوئی بھی پلے بھی ہو تو اکش کا کیا کر سکتا ہے تو اکش کا وشویس لے کر چلے تو جگت کی کسی بھی پرنام سے اس کو بھے نہیں ہو سکتا چنتہ نہیں ہو سکتی تو پرسنت بھی نہیں ہو سکتا اور یہاں سے اگر وہ چلتا ہے کہ نشکر روپ میں جگت کا پدارت وہ مجھے نقصان پہنچا ہی سکتا ہے تو اس کو اس پدارت کے پرنام کے سمیر اوشی کشت ہونے لگتا ہے تو پہلے تو پرپدارت کے سممند میں آچاری نے بات کہی اب آتما کی بھی ترکی بات کرتے کہ جیسے ان پدارت آتما سے دور ہونے پر بھی آتما ان کے ساتھ کرتا کرم کا واسطوک سممند بنائے رکھتا ہے یدے پیو سممند رنچ ماتر بھی نہیں بنتا لیکن یہ اپنی کلپنا میں ان سے سممند بناتا ہے اور اس سممند کو مِتھیا درشن کہتے کیونکہ جھوٹ ہے وہ غلط ہے اور وہ انیک دش کرم اور دکھوں کی سنتتی پیدا کرنے والا ہے کیونکہ اس نے دوسرے کے ساتھ یہ جو سممند بنایا ہے یہ دوسرے سے جیسے انشت کی آشنکہ رکھتا ہے اسی طرح اس کی آشائیں بھی رکھتا ہے وہ کام پورا ہوتا نہیں ہے کیونکہ وہ بالکل پرادیم ہے پدار تھی جب دوسرا ہے اور اس پر ہمارا کوئی ادھکار نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی بھی پرنام ہو اتوہ اس کے کسی بھی پرنام کی ہم اپنے دوارا آشا کریں پریت نہ کریں اس میں کوئی بھی پرنام لانے کا تو وہ سمبھوی نہیں ہے اس سے چنتاؤں کی جو سنتتی ہے بھے کی جو سنتتی ہے وہ بڑھتی جاتی اگر اس کا آنت ہو جائے تو اکیلا آتما نشکری اپرنامی اور سمپورن دکھائی دے اور اس کی انہو بھوتی میں اس کو سوادھینت کا واسطو ایک آنند پرگٹ ہوتا ہے تو انے کے ساتھ کرتا کرم کی بات کو سمابت کر کے آچاری اور آگے بڑھتے پہلے تک آن تو انے کے ساتھ کرتا کرم سممند بنائے رکھنے پر بھی اس کو اتینت ستے ماننے پر بھی انے میں کچھ نہیں ہوتا ہے یہاں یہ جو بانوی بھی گاتھا ہے اس میں آچاری کہتے ہیں کہ آتما کے بھیتر چلنے والے اس کرتا کرم کے پھل سے اتپن ہونے والے ارثات اجیان سے اتپن ہونے والے جو متھیات اجیان اور راگت دوشادی پرنام ہیں جیسے پر کے ساتھ ہی اپنت کا انبھاو کرتا ہے جو بھن پدار ہے اس کے ساتھ اپنت کا انبھاو کرتا ہے اسی طرح ان کے ساتھ اپنت کا انبھاو کرتا ہے تو وہاں پرپدار میں کچھ نہیں ہوتا یہ اپنت کا انبھاو کرے تو بھی یہ اکولت والے ہو جائے پر وہاں تو کچھ نہیں ہوتا لیکن یہاں اپنی جو بھرتیاں ہیں اجیان کے کارن اتپن ہونے والی ان بھرتیوں کے ساتھ اگر یہ سوامت وقہ ایک اتو وقہ اور آتمی اتا کا انبھاو کرتا ہے تو ان کی سنتتی میں راگت ویش پا پرن اور گہرے سکھ اور دکھ پیدا ہوتے اور وہ سنتتی بھو سنتتی اس کا کبھی انت نہیں ہو سکتا کہاں سے ہوگا انت کہاں سے ہم شروع کریں تو انت ہو جائے گا بس یہ ہی سے جیسے جگت کے پدارت کا انو ماتر بھی میرا نہیں اسی طرح ان پدارت کے ساتھ سممند بنانے سے اس اجیان کے کارن اتپن ہوئے یہ متھ درشن راگت دویش آدی برتیاں ان کا بھی انش ماتر بھی ابی بھاگ پرت چید بھی میرا نہیں ہے کیونکہ میں جب ان کو اپنے سوہ بھاو کے سمان آنت رکھتا ہوں ایک اور تو میری ستہ اور دوسری اور یہ متھ درشن اور راگت دویش کی برتیاں تی بلکل بپریت ہیں ایک اور میری ستہ ہے دوسری اور اس کے سممند میں جھوٹ بولنے والی برتیاں متھ درشن جھوٹ ہے راگ جھوٹ ہے دویش جھوٹ ہے سب کچھ جھوٹ ہیں یہ من ان میں سچائی بلکل نہیں ہے اس لیے یہ برتیاں میری ستہ سے بلکل بپریت ہونے کے قارن جیسے پرپدار کا ایک اہم آتر بھی میرا نہیں اسی پرکار ان برتیوں کا بھی ایک عوی بھاگ پرتی چھید میرا نہیں ہے میں جیسے انے سے بلکل نیارا ہوں اسی طرح ان کے اپنے بیتر اتپن ہونے پر اور اپنے بیتر رہنے پر بھی میں ان سے بلکل پرتک دیکھتے ہیں شکل ملاتے ہیں راغت دویش پرنی پاک کی شکل اور آتما کی شکل بلکل نیاری نیاری ہے الگ پرکار آتما سندر ہے اور یہ سب کے سب کروپ ہیں ورن سنکر ہیں ان کی جاتی خراب ہے ان کی پرکرتی خراب ہے ان میں کوئی دھرم آتما کا کوئی جیسے شریر میں پیب پیدا ہو جائے شریر crus پیدا ہوتا ہے جہاں رقد ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے لیکن شریر میں جیسے پیب پیدا ہو گیا اور ہمارے شریر کا گھاتک ہے اور شریر کا ایک بھی تتو اس میں نہیں ہے اور شریر میں اس کا تتو نہیں کہا وہ شریر میں جاتا اتنا تو کہنا پڑتا ہے کیونکہ انیتہ اس کا ستھان نہیں بتایا جائے گا تو اس کا پریچہ نہیں ہوگا تو پھر اس کے وناش کا پریتن بھی سنبھو نہیں ہوا اس لئے یہ تو کہا جائے گا کہ وہ شریر میں ہی پیدا ہوا لیکن پھر بھی شریر کا کوئی سورو اس سے بالکل میل نہیں کھا وہ ان میل ہے تو اس کے اتپن ہوتے ہی ہم کو اس کا نشید اس سے بھنت تو ہو جاتا ہے کیوں بھنت تو ہو جاتا ہے کیونکہ چنتا اور بھے کھڑا ہو جاتا ہے تو جس کے اتپن ہونے پر چنتا اور بھے کھڑا ہو وہ ہمارا ہے یہ بات کبھی بھی سنبھو کیونکہ ہمارا ہے وہ تو ہمارا ہے ہمارا انگ ہے ہمارا آویاو ہے لیکن اس کے اتپن ہوتے ہی تو ہم کو مہان کشت اتپن ہوتا ہے اس کا عرض ہی یہ ہے کہ ہمارا ہردہ اس سے دو ٹوپ ہے وہ ہے وہیں لیکن ہمارے ہردہ نے اس سے پرتو کر رکھا ہے جیان نے اس سے پرتو کر رکھا ہے ایسا پرتو کر لینے پر اکیلا چیتن نے رہ جاتا ہے اور اسی میں اہم ستھاپیت ہوتا یہاں تو کیا ہوا فرق انتر اپن کر رہے تھے نا کہ اوپر بھی تو کرتا کرم کی بات تھی پرپدار کے ساتھ پرپدار کے ساتھ تھی لیکن وہاں تو وہ تو بالکل نیارہ ہی تھا آتما کی سیما اور ستہ سے تو اس کے سمند میں کرتا کرم کی کلپنا ہمارے بھیتر پیدا تو ہوتی تھی لیکن اس سے پرپدارت میں کچھ نہیں ہوتا تھا یہاں کیا ہوتا ہے یہاں یہ متھیات و راگادک آتما کے بھیتر آتما کے اگیاں سے پیدا ہوتے ہیں اور اور ان کے پیدا ہونے پر جب آتما ان کے ساتھ سوامت تو کرتا ہے اپنت تو کرتا ہے آتما یہ تا کرتا ہے تو پھر انہی کی سنتتی چلتی ہے ارثات اگیاں سے یہی اتپن ہوتے رہتے ہیں اور ادھر یہ اس کے کرم کہہ لاتے ہیں آتما کرتا اور یہ اس کے کرم وہ پرپدارت کرم نہیں ہے کیا انتر اپنی آتمیتہ ثابت کی اور اس کو اپنا کرم مانا اور اپنے کو اس کا کرم مانا لیکن دونوں میں سے کچھ نہیں ہوا کیونے اس کا ماننا اکیلا رہ گیا الگ ادھر یہاں کیا ہوا کہ ادھر ان کے ساتھ آتمیتہ کی تو اس میں اتنا انتر پڑا کہ وہ تو پرپدارتو آتما میں اتپن ہوتے ہی نہیں تھے یہ تو اجیان کے کارن آتما میں ہی اتپن ہوئے اور آتما میں اتپن ہونے ہوتے ہی چونکہ ادھر اجیان ہے اس لئے وہ اجیان ان کو اپنا کرم مانتا ہے کرم مانتا ہے تو کرتا اور کرم دونوں ایک ہوتے اس لئے آتما اور راگت دیش دونوں کا ایکت پر روپ انبھاو وہ اجیانی کرتا ہے اور اس سے کنہ متھیا درشن راگت دیش کا ہی جنم ہوتا ہے تو اس طرح کرتا کرم بھی سنتتی چلتی رہے یہ ایک ہی سمیں میں ہوتا ہے سارا ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے تو اجیان ہوا اور اتو اجیانی آتما اور اس کے بعد راگت دیش پیدا ہوئے تو دوسرے سمیں میں اپنا مانا ایسا نہیں وہ اتپن ہوتی اسی سمیں اسی سمیں ان کا اتپن ہونا اور اسی سمیں ان کے ساتھ اپنا تو پڑا رہنا یہ سنتتی اننت کال تک تب تک چلتی ہے کہ جب تک یہ وہاں سے پرارم نہیں کرتا یہ میرے کچھ نہیں لگتا جیسے دے میرا کچھ نہیں لگتا پریوار میرا کچھ نہیں لگتا دندھان میرے کچھ نہیں لگتے اسی طرح کیوں نہیں لگتے کیونکہ ادھر تو میرے آتما کا سوروپ اور ادھر یہ دے حادی کا سوروپ دیکھتا ہوں تو بلکل نیارے نیارے ہیں الگ اسی طرح راگہ دکھ سوروپ اور ادھر میرا چیتنے کا سوروپ میں ملان کرتا ہوں تو بلکل نیارے نیارے ہیں تو کیا فرق رہا کونسی کوٹی میں گئے یہ آتما تو ایک اپنی کوٹی میں رہی گیا باقی شیش جو انمیل ہیں وہ یہ سارے دہادی کی طرح اچیتن میں شامل ہو کس میں ہو شامل اچیتن میں شامل ہو ایک سڑک کا کچھرہ دھول اور ایک ہمارے فلفروٹ کی چھلکے جن کو ہم بہت مہنگا بیس بیس پچیس پچیس روپ کیلو لائے تو وہ مہنگے چھلکے وہ کہا گئے وہ بھی سڑک پر گئے تو ایک تو ماں کی دھول گٹر گندگی اور ایک ہمارے چھلکے آخر ان کی گتی کیا ہے جائیں گے کہا اسی طرح یہ راگہ دکھ کیا ہے کہ جیسے وہ ان پزار کی دھول ہے اسی طرح یہ راگہ دکھ بھی بلکل اسی سوہ ہو کے ہیں اور انہی میں ملنے والے ہیں اس لئے وہ ان راگہ دکھ کو بھی آتما سے بھن مانا ایک کیول جو شد چیتن ہے اس میں آتما تستہ پتی یہ آتما ہے آتما کیول اتنا ہے ایسا مانا شیش جو یہ رتی ہے بچی یہ کس میں گئی یہ جیو ہے یہ جیو ہے اور یہ کون رہا یہ باقی کون رہے عجیو اور وہ کون تھا وہ سڑک کا مال تھا وہ کیا تھا وہ بھی عجیو اور یہ بھی اچیتن ہے کیونکہ ان میں چیتنا بلکل نہیں ہے چیتنا جہاں ہوتی ہے وہاں تو گیان درشن اور آنند ہوتے ہیں یہ متھیات راگت دشادی میں چیتنا نہیں ہے کیونکہ ان میں گیان درشن اور آنند نہیں اس لیے یہ آتما بلکل نہیں ہے پہلے پہل جب ان کی میمان سا کی جائے گی اور سمجھا جائے گا تو ان کو آتما کا کہا جائے گا اس کے ساتھ اچھے اچھے نئے بھی لگائے جائیں شد نئے سے آتما کے ہیں ایسا بھی کہا جائے گا لیکن وہاں بہکنے کی بات نہیں ہے وہاں کیول یہ بتانا ہے کہ یہ مت مان بیٹھنا کہ ان کو کسی ان نے پیدا کیا ہے بس اتنا بتانا کوئی دوسرا ان کا اتپن کرنے والا نہیں پہ ان کو اتپن کرنے والا اجیان تیرے بھیتر بیٹھا تُو نے اتپن کیا ہے اتپن ہونے پر بھی سچ مچ جیسے اتپن ہوئے من ہم آرگ کے ورد چلے تو انیک پرکار کی ویجاتی تتو کا سنیو ہوا اور ہماری شریر میں انیک انیک پرکار کے ویکار پیدا ہو گئے تو جیسے وہ ویجاتی تتو کا سنیو ہوا تو ٹھیک اسی طرح یہ جو ویکار ہیں ان ویکار وں کے ساتھ اپنت ہمارا جیسے انے تتو ہیں باہر کے تتو کا سنیو جیسے کسی کو الرجی ہے اور اس کو دھول چلے گئی تو الرجی ہو گئی جیسے میں ہونے والی وہ الرجی جس کے کارن وہ کشت پاتا ہے شواس اس کا گڑ بڑ ہوتا ہے ہاسی چلتی ہے یہ یہ پرنام تو ان دونوں پرنام میں کیا انتہ ہے یہ جو الرجی ہے کہ جس میں وہ آدمی سویم کشت پارا ہے تو یہ الرجی دھول کی ہے یا آدمی کی یہ ہوا انگ ہوا اس کار تھی ہے کہ آدمی کو سزا کشت پاتے رہنا چاہیے اس لئے ہم آدمی کو تو بلکل الگ کرتے ہیں کہ اس کا یہ سورو نہیں ہے اور اس کا سممند تو بلکل کیون دھول نہیں ہے تو یہ نہیں ہے آدمی ہے لیکن اس کا ہونا ضروری نہیں لیکن دھول ہے تو وہ ہے دھول نہیں ہے تو وہ نہیں ہے اس لئے اس کو ہم دھول کے ساتھ مٹی کے ساتھ کرتے ہیں اسی طرح راغت دویش بھی انتر اتنا کہ یہ آتما کے بھیتر پیدا ہوتے ہیں جیسے کھیت میں ان کے ساتھ دھاننے کے ساتھ جھاڑیاں بھی پیدا ہوتی اسی کھیت بھی کوئی وہاں سی لاتا نہیں ان کو چھوڑ کر آتا اور اس کو برا مانتا ہے اس کی جگہ تو دھان نے پیدا یہ جھاڑی کیسے پیدا ہوگئی کھیت اسی طرح یہ جھاڑیاں کانٹے دار مدھیات اور راگت دویش کی چاہے پرنے ہو لیکن کانٹے والا پرنے بھی ان کو وہ اپنے سبھن مانتا ہے جو پر کو اپنے روپ کرتا ہے یہ لکھا نا پر میں نے وہ پر تو ہی سہی دیہ دکھ تو لیکن یہ راگا دکھ بھی جو اپنے بھیتر اتپن ہوئے وہ بھی پر ہیں یہ اپنے بھیتر اتپن ہوتے ہیں اور اپنے بھیتر اتپن ہونا اتنا انرد کاری نہیں کیونکہ یہ تو انادی سے عادت اس کی پڑی تھی تو اتپن ہو گئے اب تو اس میں ایک کرتب بھی ہمارا رہا اور وہ یہ کہ ہم آتما کی اور ان کی پہچان کر جسے شریع اور آتما کا انتر ہم جانتے ہیں اس طرح ان کا اور آتما کا انتر آتما کا نہیں اور آتما ان سے بلکل نیارہ ہے ایسا جانے ایسا نہیں جانتا ہے اور ان کو آتمی اتا دیتا ہے اس کا ترک دوسرا اس میں کیا ترک کرتا ہے کہ جو شریر ہے جو پریوار آدھک ہے دندھانیا دکھ ہیں وہ میرے بھیدر ذوڑی پیدا ہوئے لیکن یہ اور چھاتی سے لگاتا ہے تب تک تو ان کا انت ہوتا نہیں تب تک تو ان کے ساتھ سڑتا رہتا ہے درگتی وں میں اور جب یہ جانتا ہے کہ یہ بھلے ہی پیدا ہوئے ہوں لیکن جھاڑیاں اور ان میں دھانے کا گےہوں کا ایک بھی تتو نہیں جھاڑی میں دیش ہیں تو وہیں ان کی پیدا ہے آج تو انکار ہو جائیں گے بولے نہیں ان کی پیدا ہونے جگہ ہی الگ ہے داگتی دیش اور پیدا ہونے کی جگہ الگ ہے اور گیان اور آنند کے پیدا ہونے کا ستھان بلکل الگ ہے کشتر بھی نہیں ہے یہ یہ کہتے ہیں کہ پیدا تو ہوئے ہیں یہ کیونکہ پر سے تو پر سے پیدا ہونا مان لیتے ان کی دوارہ پیدا ہونا مان لیتے تو ساری قدرت خراب ہو جاتی ساری قدرت میں پرادین تچھا جاتی ایک دوسرے کے آدھین ہو جاتی لیکن یہ اپنے بھیتر پیدا ہوئے پیدا ہونے پر ان کے ساتھ آتمیتہ ہوئی تو ان کی سنتتی چلی آگئی اور ان سے آتمیتہ توڑی تو یہ کہیں رہ گئے اب تو ان کا وناش ہی وناش ہے ان میں ایک بھی ابی بیو باگ پتی چھے جڑنا نہیں ہے اتنا ہو گیا جس عوشدی لگ گئی نہیں کسی روک کو تو وہ ہی کی وہ ہی رک گئی بلکہ اس میں سے تھوڑا سا کٹ ہو گیا کس تو سما تو نکل گئی اور باقی جو بچی اب اس کے وناش ہی وناش کا پسنگ ہے ان سے آتمیتہ توڑنے پر بھلی اپنے بھیتر پیدا ہوئی انتر اتنا بتانا تھا کہ وہاں تو پرپدارت کو اپنا مانا تو پرپدارت میں کچھ نہیں ہوا اتنا انتر ہونے پر بھی دونوں کی جاتی اگر دیکھا جائے تو جیسے مکان اچیتن ہے اس طرح پنی اور پاپ بھی اچیتن اور جڑ ہیں یہ جڑتا ان کی یہاں پر بدھی میں بیٹھنا چاہئے کیونکہ ان میں آتمہ نہیں ہے آتمہ ہو تو پھر آتمہ کا جو کچھ بھی ہے وہ ان میں پایا جانا چاہئے چھلکا جو ہے اور یہ بھی تر کا رس ہے تو چھلکے میں بھی ویٹامن ہے اس میں بھی ہے ویٹامن جو چھلکا چھلنا ہی پڑتا ہے پھینکنا پڑتا ہے تو اس میں ویٹامن ہے نہیں ہے بلکل نہیں یدی پیوے ساتھ پیدا ہوئے اس اسی کو دیکھ کر ہم اس وست کو لاتے ہیں وہ اس کے ساتھ رہتا ہے اتنا سب کچھ ہونے پر بھی قدرت کا اتنا ادھک ایک سمیل ہونے پر بھی بلکل ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور اسی کو پہچان کر ہم اس وست کو لاتے ہیں اتنا ہونے پر بھی سچ مچ وہ جو چیز ہے اوپر کی اس کے ساتھ ہمارا تھوڑا بھی ممت تو نہیں اسی طرح جب سے آتما ہے تب ہی یہ متھیا درشن اور راگت دویش ہیں جب سے آتما ہے اتنا ہونے پر بھی نیا یہ کہتا ہے نیا دھیش کہتا ہے یہ دونوں اس لئے اس میں ذرا بھی چیتنا سویکار مت کرنا تیرا جیو اتنا ہے بس جتنا گیان اور آنند ہے اتنا تیرا جیو ہے اس کے باہر جتنا ہے وہ سارا سارا آجیو اور اچیتن ہے اس طرح ان کو اچیتن تا دی اپنی جاتی کا ہونے پر بھی جو جاتی باہر کر دیا گیا وہ کون رہا اس کے ساتھ رہا کوئی سمبند نہیں رہا گھر کا ہی ہو بھلے انعچاری ہو گیا گھر سے نکال دیا گیا کون رہا کوئی سمبند نہیں بلکل ہمارا نہیں تھوڑا بھی اسی طرح ہمارے گھر میں اتپن ہونے پر بھی گھر میں زہر رکش بھی پیدا ہو جاتا ایسا کرو اس کو روزانہ سنچائی کرو اسی طرح یہ زہری لے رکش ان کے اتپن ہو جانے پر جو جیان ہے وہ تو سمجھ جاتا ہے یہ تو وش ہے اور گھاتک ہے اس لئے آتما سے اس کا انتر جان کر ان سے آتمیت توڑ دیتا یہ پہلا چرن یہ کہانی کا کی پہلی لائن یہی سے سنسار کا پرارم ہوا اور اس میں نہ لگا دینے پر یہی سے سنسار کا ہوتا یہاں سے شروع ہوا کہ یہ میرے ہی ہیں کیونکہ میرے بھیتر پیدا ہوئی ہے اب بلکل دوسری طرح بولتا الٹا بولتا کیون گیان کا ادھے ہو گیا اس لئے اب کہتا میرے میں پیدا ہوئے ہیں لیکن میرے بلکل نہیں میں بلکل پرتھک ہوں بس یہاں سے انت شروع ہو گیا سنسار یہ اپنے روپ کرنا کہلاتا ہے اپنے روپ کرتا ہے میں اگیانی ہوں متھی عدشتی ہوں راگی ہوں دویش ہوں یہ کیا ہوا اپنے روپ کرنا تو جو پر کو اپنے روپ کرتا ہے اور اپنے کو بھی پر کرتا ہے اور سویم کو بھی پر روپ کرتا ہے آتما آتما کیا مانتا ہے آشد ہے پر راگی دویش ہے کیا کیا آتما کا آتما تھا شد چیتن جان اور آنند والا اب اس کی جان اور آنند کا اس میں اب آب مان کر اس کو پورا راگت دویش مانا یہ کیا کیا یہ آتما کو راگت دویش کر دیا راگت دویش کو آتما مان لیا وہ اجیان میں جیو کرموں کا کرتا ہوتا ہے جب یہ اجیان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اتپن ہونے والی ورطیاں راگت دویش اور پاپ پڑھنے کی ورطیاں وہ کرم کہلاتی ہیں آتما میں جو اتپن ہوا وہ کیا کہلاتا ہے کس کا کرم ہے کھوٹا کرے تو بھی کرم کس کا کہلاتا ہے جس کی بھول سے ہوا اسی کا کرم کہلاتا ہے نہیں نہیں کہلاتا یہ کس کا کرم ہے آتما کا ہی کرم ہے لیکن ہوتا اجیان دشا میں ہے اجیان دشا میں بھی راگت بیش رہتے ہیں یہ پرشن پیدا پر بھی جگڑا نہیں گیانی کو تو اتنی تک منجور ہے بات کہ اگر یہ شریر مقت میں بھی میرے ساتھ جا وے تو مجھے تکلیف نہیں کیونکہ اس نے آج تک میرا کچھ بگاڑا نہیں لیکن یہ جاتا ہی نہیں تو میں کیا کروں اگر یہ جا وے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تو مجھے اعتراض یہ اچیتن ہے وہاں تو اچیتن وہاں بھی صدی شلعہ پر اچیتن نہیں ہے جب وہاں اچیتن ہے تو یہ بھی اچیتن ہے اگر یہ جانا چاہتا ہے ساتھ میں تو جائے چلے میرے کیول گیان میں کوئی تکلیف میرے آنند میں کوئی تکلیف یہاں بھی نہیں ہے یہاں میں اس کے ساتھ ہوں تو بھی میرے آنند میں اور میرے گیان میں کوئی تکلیف نہیں یہ اگر وہاں ساتھ جاتا ہے تو بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے اس لئے پدار تو چھوئے ایک ساتھ رہتے ہیں کان جھگڑا ہے کبھی لڑتے دیکھ چھ پدات ہو کبھی دھرما دھرم سے لڑ پڑا ہو نہیں ہوتی لڑائی نہیں اپنے ہو جاتی ہے بیٹھتے ہیں پاس پاس لیکن دیکھو اچیتن پدارتھوں کا سنگٹھن اور یہ جیو تک سے نہیں لڑتے جیو تو بھلے جھگڑا لو ہے تو وہ کرے جھگڑا کیوں اس کا تو جھگڑا کرنا کیوں جیسے بھارت کو آزادی ملی تو کچھ لوگوں نے آزادی کا تھی یہ سمجھا کہ اب ہم کو کوئی کچھ کہنے والا ہمارے اوپر کوئی قانون چلنے اس کا نام آزادی جس کے اوپر کوئی قانون نہ چلے جو بالکل سچند ہو جائے اور منوانہ کرے اس کا نام آزادی تو انہوں نے کی سیماؤں میں آنے کو کہتے آزادی کی مریاد اگر نبھائی ہوتی تو دیش کی یہ دش نہیں یہ استhti یہاں ہے کہ آتما تو چاہے ان کے ساتھ رہتا ہے کسی کے بھی ساتھ رہے لیکن وہ اتنا ٹھوس پدارت ہے کہ اس میں ذرا بھی پریورتن کی سمبھاؤنا کسی کے ساتھ رہنے سے نہیں ہوتی اتنا وشواس لے کر جی چلے تو جن کو دور ہونا ہے وہ دور ہو جاتے ہیں جو رہتے ہی ہیں دور نہیں ہوتے وہ بھلے دور نہ ہوں کیول گیانی کو شریر سے کوئی شکایت نہیں تو بھگوان صدق کو ہوتی کیول یعنی تیرے منستان والے ارند ہیں ان کو شریری سے شکایت ہے اور شریری سے ممت نہیں ممت نہیں ہوتے ہوئے بھی وہ ہے تو صحیح اور ممت تو ٹوٹنے پر بہت چیزیں ایسی تھی جو سردہ کے لئے چلی گئی ختم ہو گئی تو جن کو جانا تھا وہ چلی گئی اور جن کو رہنا ہے جو جانا نہیں چاہتے ان کے لئے آتما کہتا رہو آرام سے میرے کو تکلی میرے کو نہیں میرے کو تم سے شکایت صدا سے نہیں تو وہ رہتے ہیں اور کیول یعنی کوئی بھی کوئی جب بھگوان ارند کو شکایت نہیں ہے تو صدا کو بھی شکایت نہیں ہو سکتا لیکن شہیر کہتا کہ میرے کو وہاں جانا ہی نہیں میں تو یہاں رہوں گا نہیں ان کے ساتھ جو میرے کو اپنا مانتے ہیں ان کے ساتھ رہوں گا ان کے ساتھ جا کروں میں تو ساتھ رہوں میرے بات ہی نہیں کرے اور یہ اور کہیں کہ یہ پر ہے یہ پر ہے تو ایسے اپمان میں رہتا ہوں کہ اس لئے وہ جاتا ہی نہیں کرموں سے بھی تکلیف نہیں بھگوان کرم چھوٹ جاتے ہیں چھوٹ جاتے ہیں لیکن نہیں چھوٹے ہیں تو تکلیف نہیں کوئی سی ان کو کیا تکلیف کرم نے میرے کو دکھ ہو رہی دیا یہ چھوٹے ہیں یہ چھوٹے ہیں تب میں موک جاؤں میرے کو کوئی پریشانی نہیں اتنا جیندرشن میں سوچے تو جیندرشن ہاتھ آتا ہے کرموں سے بہت تکلیف ہے اور کرم رہ جائیں کرم نے بگاڑا کیا لیکن کرم رہ جائیں اس میں تو انتان وندی دوش پڑا ہے تیو اس میں جائی نہیں سکتے کر کیسے آدمی کو چھوڑ کے جاتا ہوں جو مجھے چھاتی سے لگا جائے یہاں سے گیاندرشا کتنی سرل ہے گیاندرشا جو تمہارا نہیں ہے اس میں تم کو اتنا کہنے میں اتنا شم اتنی کٹھنائی کہ یہ میرا نہیں ہے اتنا کہنے میں تمہاری تم کو موت آتی ہے ارے ذرا بول دو کہ نہیں ہے میرا کیا دکت ہے یہ میرا نہیں ہے اور میں اس کا نہیں اتنا بلوانا ہے آچاری کو کی اور یہ کہتا کہ میں تو مر جاؤں لیکن بول نہیں کتنی بار مرا کہ تُو جب تک نہیں بولے گا تب تک اس ہی ترہ اس سے کیونکہ ایسی جیو کی دردشا وہ اگیا میں جیو کرموں کا کرتا ہوتا ہے یہ خاص دھیان میں رکھنے کی بات کرموں کا کرتا میں نے کیا آتما ہے نشکری ہے اور اس آتما کے سوروب کے وپریت جو ورطیاں اس کے بھیتر پیدا ہوتی ہیں اس کا نام ہے کرم وہ کرم نہیں گیانا وڑنا دیکھ یہ کرم اس کے سوروب کے وپریت ستہ کے وپریت جو ورطیاں اس میں پرتی سمیں پیدا ہوتی ہیں جن کو اپنا مانتا ہے اس کا نام ہے کرم اور ان کرموں کے کارن ہی ان کا نام بھی پڑھا کرم گیانا وڑنا دیکھ تب ان کو بھی کرم کہا گئے وہ تو پدل کے بنے ہوئے ہیں لیکن جیو کے ان کرموں کے ساتھ ان کا ایک ویوہار سمبند ہے اس لئے ان کو بھی کرم کہا جاتا ہے تو وہ اگیان میں جیو جو پر کو اپنا کرتا ہے اپنے کو پر روپ کرتا ہے اس کا نام اگیان وہ اگیان میں جیو یا کھالی اگیان کو نہیں کھا پورا آتما کرتا کرم تو ایک ہوتے ہیں اس لئے وہ اگیان سے پیڑیت جو آتما ہے وہ راگا دک کو چھاتی سے لگاتا ہوا راگا دک کا کرتا ہوتا ہے کرتا ہوتا ہے یہاں کتھنچت کرتا ہوتا ہے کس نے کیا کس کے دورہ کیے دورہ اگیان ہی آتما کے دورہ اب وہاں کرتا نہیں تھا وہاں کرتا مانتا تھا یہاں کرتا ہوتا ہے اتنا فرق ہے بات سمجھنے کی ہے بات بہت جو پہلے گاتا تھی ان پدارت کی بات تھی پر پدارت کا کرتا مانتا ہے کرتا ہوتا نہیں یہاں راگت دیش مٹھیات وادی جو پیدا ہوتے اس کے بھیتر تو یہ ان کو اتپن بھی کرتا ہے اور ان کا کرتا بھی ہوتا ہے کب کرتا ہوتا ہے اگیان دشا میں جب تک یہ مانتا ہے کہ یہ میں ہوں اور یہ میرے ہیں تب تک یہ کرتا ہوتا ہے یہ میرے کرم ہے جب اپنے ساتھ ایک مانے گا تو ان کو اپنا کرم مانے گا یا نہیں مانے اور جب ان سے وچھت کر دے گا سمبند تو چھوڑ دے گا یہ میرے کرم نہیں باستوی کرم نہیں اس طرح کرتا ہوتا ہے لکھا ہے اگر ان کرموں کی بات ہوتی تو ان کا کرتا ہو کہیں گے یہاں جو سمیسائر کا جو بھاو ہے اصلی اس کی درشتی اس کو لے کر جو نہیں چلیں گے وہ کرموں کا کرتا ہوتا ہے ارثات وہ کرم کا بند کرتا ہے یہاں کرتا ہونے کی بات کہہ رہے ہیں ان کا کرتا تو کبھی ہے ہی نہیں آتما کبھی بھی یہ مانے جائے کتنا ہی مانے لیکن یہاں تو یہ اگیا نہیں ہوتا ہے سویم راگت دویش کو پیدا کرتا ہے اور تب یہ ہے ان کا کرتا ہوتا ہوتا اسی میں ہے اگیا میں مانتا میں لیکن چونکہ یہ اس کے بھیتر پیدا ہوتے ہیں اس لئے کتھنچت ان کا کرتا ان کا تو کتھنچت کرتا ہوتا ہے گیان دشا ہو جانے پر ماتر یہ گے کوٹی میں چلے جاتے ہیں اور یہ گیاتا ہو جاتا ہوتا 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 ہوتا